السلام علیکم جسٹس یحیاء افریدین حلف اٹاتے ہی سپریم کورٹ میں تین بڑے کام کیے ہیں جو انتہائی مصبت ہیں اور میرے خیال میں حکومت کی منشاہ کے خلاف ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ حکومت سے کوئی ڈیل کر کے چیف جسٹس نہیں بنے بلکہ یہ حکومت نے ان کو منصور علی شاہ کی دشمنی میں بنایا ہے اور شاید یہ اب ان کے گلے پڑ جائیں گے پہلا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ سینئارٹی لسٹ اپ ڈیٹ کر دی ہے جس میں اپنے بعد منصور علی شاہ سینئر موسٹ ہیں اور پھر منی بختر اور پھر لمبی لسٹ ہے یہ لوگ سمجھ رہے تھے پی ڈی ایم کی جماعتیں کہ یہ یحیاء افریدی کے بعد امین الدین خان کا نام آئے گا لیکن انہوں نے وہ بات نہیں مانی دوسرا کام یہ کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو بدنیتی پہ حکومت نے آرڈنس رات و رات لا کے اور فوراں آصف علی زرداری نے سائن کر کے قاضی نے اسی وقت کمیٹی تبدیل کی تھی پہلے کمیٹی میں قاضی فائزیسہ صاحب تھے جسٹس منصور علی شاہ تھے اور جسٹس منی بختر تھے انہوں نے منی بختر کو نکال کے اس میں جسٹس امین الدین کو شامل کیا تھا اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے ایسی کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا تھا اب نئے چیف جسٹس صاحب نے وہ پرانی کمیٹی بحال کی اور امین الدین خان کو نکال دیا جسٹس یحیاء فریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ممبر ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ کون سا بینچ بنے گا اور بینچ میں کون کون بیٹھے گا تیسری انہوں نے یہ کیا کہ فل کوٹ ریفرنس جس کی ڈیمانڈ بار بار ہو رہی تھی جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ بدنیتی پہ آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی لائی گئی ہے اس پہ فل کوٹ ریفرنس بلا کے اس پہ بحث کی جائے جو جسٹس قاضی نہیں کر رہا تھا لیکن اب نئے چیف جسٹس نے فل کوٹ ریفرنس بلایا ہے یہ ایسی تینوں پوزیٹیو باتیں ہیں کہ اگر اسی طرح سپریم کوٹ چلتی رہی تو حکومت نے جو چبیسویں اینی ترمیم بدنیتی پہ بنائی ہوئی ہے شاید اس کا راستہ روکنے میں مددگار ثابت ہو سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے